قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ سب سے افضل ذکر ہے اللہ کا اور اس کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں اتنی زیادہ ہیں اور اس کی برکتوں میں بھی سب سے پہلی برکت روزی کی ہوتی ہے اگر آدمی عبادت کی نیت سے تلاوت کرے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے تلاوت کرے تو روزی کی برکت سب سے پہلے اس کو حاصل ہوتی ہے کس کا قول ہے شاید نظام الدین ہے اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ آدمی کو قرآن کا ذوق دیر سے لگتا ہے لیکن جب لگ جاتا ہے تو پھر چھوٹتا نہیں ہے ہم لوگ کب آئیں گے اس منزل میں کہ ہمیں قرآن کا ذوق لگ جائے قرآن کا جن لوگوں کو ذوق لگ جاتا ہے وہ بات ہی الگ ہو جاتی ہے ہمارے بڑے وقابیر محدثین فقہا اولیاء مشایخ قرآنیں ان کے واقعات تو آپ نے خوب سنے ہیں قرآن کے شغف کے کہ صاحب امام آزم ابو حنیفہ رمضان میں روزانہ ایک قرآن دن میں ایک رات میں ختم کرتے تھے کوئی صاحب چالیس پارے تیس پارے پورے قرآن اور پھر دس پارے اور روزانہ پڑھتے تھے اور کوئی اتنا اور کوئی اتنا ہمارے زمانے میں ایسے لوگ ہوئے ہیں اور ہیں موجود ہیں اور جو موجود ہیں ان کا زیادہ پتہ نہیں چلتا جب مر جاتے ہیں تو زیادہ پتہ چلتا ہے عام طور سے تو ہمارے بلکل اسی زمانے کے ہمارے ماحول کے تین چار آدمیوں کا نام مجھے بھی یاد آ گیا یعنی مثلا مولانا محمود حسن صاحب سید محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ تھے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ جو دیوبند میں رہتے تھے مدنی منزل میں سیدھے سادے آدمی بلکل سادہ سی باتیں کرنے والے مزاق کرنے والے خوب لیکن انتقال ان کا ہوا ہے دوہزار دس میں غالبا اس سے چند سال پہلے جب ان کی صحت اچھی تھی تو روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے اور جب آخر میں کمزور ہو گئے تھے تو پندرہ پارے پڑھتے تھے روزانہ پندرہ پارے تلاوت کرتے تھے معاملہ صاحب حضرت مولانا غلام رسول خاموش صاحب رحمت اللہ علیہ جو دارلوں کے کارگزار محتمین تھے ان کے بارے میں بتایا مفتی صحیح صاحب دامد ورکات ان نے انتقال کے بارے کہ پچھلے ہفتے کہہ رہے تھے کہ آج کل میں نو گھنٹے تلاوت کرتا ہوں چوبیس گھنٹے میں نو گھنٹے ویسے عام معمول ان کا بھی پندرہ پارے پڑھنے کا تھا مولانا یہ جو تھے ہمارے علامہ رفیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے مولانا مصطفی صاحب ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا پچاس سال کی عمر میں ان کے بارے میں بتایا ان کے متعلقین نے کہ مستقل تلاوت کرتے تھے اور سفر میں خاص طور سے کسی نے ان سے پوچھا وہ لندن وغیرہ جاتے تھے کہ لندن جانے میں کتنے کتنے گھنٹے لگتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ صحیح تو پتہ نہیں لیکن کبھی قرآن ہو جاتا ہے کبھی ڈیر قرآن ہو جاتا ہے کیا سمجھ میں آیا کیا بات ہے تو اب یہ لوگ جو قرآن کریم سے ایسا شغف رکھیں گے تو ان کی قبر میں کیا ہوگا نوری نور ہوگا مزی آئیں گے اور ان کے بچوں کو بھی برکتیں حاصل ہوں گی رزق بھی ملے گا جوائے جوائے کہ جوائے لیکن جوائے جوائے جویائے جوائے جوائے دوako جوائے جوائے موسیقی